جب جو میرے ہاتھ میں فصل دیکھ رہے ہیں یہ تلکی فصل ہے اور تل جو ہے وہ ریوڈیوں میں فتیسوں بغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا سب سے جو بڑا فائدہ وہ اس کا تل لکالا جاتا ہے تل لکالنے کے بعد اس کو مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے مختلف پروڈکس میں بیوٹی جو پروڈکٹس ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے اور بھی کافی سارے بینیفٹس ہیں تو ویورز آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح تل کی فصل کو تھریشر کی مدد سے اس کو پھلیوں سے نکالا جاتا ہے بیج اور تیل عبدویات سازے میں استعمال ہوتے ہیں تلوں کا تیل مساج مارجرین عالی قسم کے سابن اتریاد کاربن پیپر اور ٹائپ ریٹر کے ریبن بنانے کے کام آتا ہے تلوں کی کاشت پر خرچ کم رکبہ اور وقت کے حساب سے فی یونٹ آمدنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ فصل اب ایک بہترین نکت آور فصل کا درجہ اختیار کر گئی ہے السلام علیکم ویورز وی آر بیک بنیدر ویلوگ کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں خریص ہیں فٹ فارٹ ہیں آج میں آپ کو لایا ہوں اپنے تھل ایریا میں اور آپ لوگ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ تھریشر لگی ہوئی ہے اور پتہ ہے کیا نکالا جا رہا ہے تل نکالے جا رہے ہیں وہ تل جو ریوڑی ایک اوپر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے وہ تل نکالے جا رہے ہیں تو میں آپ لوگ کو قریب سے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سارا پروسیس ہوتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ تھریشر کام کرتی ہے کس طرح ورکر کام کرتا ہے تو چلیں قریب سے دیکھتے ہیں تل تل ایک اہم تلدار فصل ہے اس کی بیجو میں خوردونی تل ہوتا ہے جس میں پچاس فیصد سے زیادہ آلا کوائلٹی اور بیس فیصد سے زیادہ پروٹین کی اچھی قسم ہوتی ہے تل پنجاب میں صدیوں سے کاشت کی جانے والی کام دورانیاں کی اہم روغندار فصل ہے اس میں اٹھائیس پی پی ایم کیلشیم تیس پی پی ایم آئرن اور تیرہ نکل بھی مجود ہوتی ہے تو ویورز آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح تلکی فصل کو تھریشر کی مدد سے اس کو پھلیوں سے نکالا جاتا ہے تل کی فصل چالی سے پچاس دن کے اندر تھیار ہو جاتی ہے پھر اس کو کٹ کر اس کو سکھایا جاتا ہے سوکھنے کے بعد ورکر جو ہیں اس کو ٹاٹ پر ایک جگہ کٹھے کرتے ہیں پھر وہاں سے اس کو اٹھا کر تھریشر کے اندر ڈالا جاتا ہے جس کو پنجابی میں بولتے ہیں گالہ دینا ایک بندہ گالہ دیتا ہے موسیقی حسیب بھائی جو ہے وہ عبداللہ بھائی کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح تھریشر ور کرتی ہے کس طرح یہ ویل گھوم رہے ہیں کس طرح جو ہے بیلٹ ویل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تھریشر کے اندر ڈیفرنٹ پروسس سے گزرنے کے بعد بھی یہاں سے نکلتا ہے تو جی ویورز یہ تھریشر کا سب سے بڑا ویل ہوتا ہے باقی سارے سے چھوٹے ہوتے ہیں اور اسی کی پارٹ ہوتے ہیں تھریشر کی ایک سائٹ سے ایک پارٹ ہوتا ہے جہاں سے بھوسا نکلا جاتا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بھوسا میں بیج آ جاتا ہے تو یہ بھائی چیک کریں کہ بھوسے میں بیج تو نہیں آ رہا جی ویورز آل دوڈیو میرے ہاتھ میں فصل دیکھ رہے ہیں یہ تل کی فصل ہے اور تل جو ہے وہ ریوڈیو میں فتیجتے بغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا سب سے جو بڑا فائدہ وہ اس کا تل لکالا جاتا ہے تل لکالنے کے بعد اس کو مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے مختلف پروڈکٹ میں بیوٹی جو پروڈکٹس ہیں اس میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے اور بھی کافی سارے بینیفٹس ہیں تو یہ ہمارے علاقے میں پہلی دفعہ کاش کی گئی ہے اور یہ جو کاش کی ہے جنہوں نے کاش کی ہے وہ میرے مامو ہیں اور ان کا بعد میں انٹریویو کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ ہمارے علاقے میں کاش کرنی چاہیے ہمارے لوگوں کو یہ کاش کرنی چاہیے اس فصل کا فائدہ ہے کیونکہ جو ہماری تل کی زمینی ہے وہ اس فصل کو برداشت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ہمارے علاقے میں بالکل پہلی دفعہ اس قسم کو کاش کیا گیا ہے اور یہ بیج جو ہے اس میں بہت سے منگوایا گیا ہے جو ہمارا علاقہ ہے وہ مٹھا ڈیوانہ جسے کھوچاب ہے اور یہ جو آپ میرے بیک گراؤنڈ میں تھل دیکھ رہے ہیں یہ تھل مٹھا ڈیوانہ جسے کھوچاب میں باقی ہے اور اس میں یہ پہلی دفع کاش کی گئی ہے اس کے بیج اور تیل ادویات سازے میں استعمال ہوتے ہیں تیلوں کا تیل، مساج، مارجرین، آلہ قسم کے سابن، اتریات، کاربن پیپر اور ٹائپ ریٹر کے ریبن بنانے کے کام آتا ہے تیلوں کی کاشت پر خرچ کم، رقبہ اور وقت کے حساب سے فی یونٹ آمدنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ فصل آپ ایک بہترین نکت آور فصل کا درجہ اختیار کر گئی ہے تو جی ویورز ابھی ہمارا کام جو ہے وہ اختتام پر پہنچ گئے اور ہم لوگ واپس گھر کی تیاری کر رہے ہیں تو جی ویورز امید کرتا ہوں کہ ہمارے آج کا بلوگ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ نے ہمارے چنل سبسکرائب نہیں کہ چنل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں نیشن لوگ میں اللہ حافظ